عمران خان صاحب اس وقت زمان پاک میں پہنچ چکے کارکنان جو کہ خان صاحب کے استقبال کے لیے یہاں پر اکٹے تھے بڑی دیر سے انتظار کر رہے تھے اس تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد عمران خان اڈیالہ جیل سے نکلتے ہوئے انتہائی جذباتی ہو گئے خیرت مند اور بہدر عمران خان اپنی دیرینہ ساتھی ڈاکٹر یاسمین راشد کو یاد کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے کیونکہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی خبر کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے جدھر بھی پاکستانی ہیں دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب کسی میں سارے پاکستانیوں کو آج کہہ رہا ہوں کہ آج شام پر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا پریم داد میری کرنے آجانا رسول اللہ انتہائی خوفناک خبریں وائرل ہو رہی ہیں جس کی تصدیق اینکر وسیم بادامی نے بھی کرتے ہوئے ہر پاکستانی کو جذباتی کر دیا ہے اینکر وسیم بادامی نے کہا کہ میرے ذرائع کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جیل میں شدید علیل ہونے کے بعد اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں یہ خبر جب عمران خان تک پہنچی تو وہ اپنی شیرنی کے لیے انتہائی جذباتی ہو کر رو پڑے ڈاکٹر یاسمین راشد نے عمران خان سے وفا کی حد کرتے ہوئے پانچ ماہ سے مسلسل جیل میں شدید ظلم برداش کیا مرنا تو قبول کیا لیکن عمران خان کا ساتھ چھوڑنے اور پریس کانفرنس کرنے سے صاف انکار کر دیا اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں